اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو بنی اسرائیل کے ایک کوٹھے والی عورت نے اس کتے کو دیکھا اس کے بعد کیا کیا اپنا موزہ نکالا موزے میں پانی بھر کے وہ لائی اور پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کوٹھے والی کو معاف کر دیا اس حدیث بغور کیجئے اس کوٹھے والی نے اللہ سے معافی مانگی کیا کہ اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے حدیث میں نہیں ہے صرف پانی پلا دیا وہ بھی کتے کو پانی پلا دیا اب آپ ہی بتائیے انسان کو پانی پلائیں گے تو کتنا بڑا سواب ہے کتے کو پانی پلایا اور اللہ نے کوٹھے والی کو جنت والی بنا دیا گناہ کو معاف کر دیا آئیے ہم اور آپ بھی دیکھیں اپنے سماج میں بہت سارے لوگ ایسے جو پریشان ہیں ان کی خدمت کریں شوشل ورک میں آگے بڑھیں لوگوں کے کام آئیں خیر الناس انفعہم لنناس سلسلہ حدیث صحیحہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے کام آئے اس لئے لوگوں کے کام آئیے اور جنت میں جانے کا راستہ بہت آسان ہے کوشش کرنے کی ضرورت ہے تو وہ کوٹھے والی کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت والی بن گئی اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کر دے لوگوں کی خدمت کی توفیق دے جانوروں کے بھی دیکھوال کرنے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ